پریس کلوب آف پاکستان یوکے کی طرف سے ایک عید ملن اور ایسٹر پارٹی کا احتمام کیا گیا تقریب کے صدارت پریس کلوب آف پاکستان یوکے کے صدر جوزی پرویز مسیح مٹو نے کی جبکہ مہمانان خصوصی میں منچسٹر کے لارڈ میئر کونسل یاسمین ڈار منچسٹر میں پاکستان کے کمیونٹی ویل فیر اتاشی مطرمہ مصبا نورین اور رکن پارلیمنٹ افظل خان تھے تقریب کی نظامت کے فرائض تنظیم کے سیکٹری محمود حان سابرہ نحید چودری اور محمد آزم نے سر انجام دیئے اس گیٹ ٹو گیدر کا مقصد تقریب میں مسلمان اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت تھا تقریب کا مقصد اید اور ایسٹر کے حوالے سے دونوں کمیونٹیوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جس میں شرکت کرتے ہوئے عمر اور آہنگی بڑھے اور سب لوگ لطف انداز بھی ہو سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے صدارتی خطاب میں چودری پرویز مسیح مٹو نے حاضرین کو خوش آمدید کہا اور واضح کیا کہ پریس کربہ پاکستان یوکے اید اور ایسٹر کی خوشی کے موقع پر میں یہ بڑے فہر سے کہتا ہوں کہ پریس کربہ پاکستان یوکے برطانیہ کے صحافیوں کی واحد تنظیم ہے جو بین المذہبی اہمانگی پر یقین رکھتی ہے ہمیں ایک غیر سیاسی اور غیر مذہبی تنظیم ہے جو انسانی فلاح و بابود پر یقین رکھتی ہے ہم نے اپنے قیام سے لے کر اب تک بہت سے پراجیکٹ سیمینارز اور ٹریننگ کورسز کروائے ہیں جو جاری ہیں اور جاری رہیں گے ان میں ہیٹ کرائم ورکشاہ برطانیہ کے پہلے اردو صاحب احبار صحافی محمود حاشمی مرہوم کے نام سے ایک ہواڑ فیض عمد فیض کا دن علامہ اقبال اور قائد عظم کے دن قومی دن نیز ایدین کرسمس اور ایسٹر کے مواقع پر کمیونٹی کی گیٹ ٹوگیدر شامل ہیں جبکہ ہم نے بہت سی نئی کتابوں کی رنمائی بھی کروائی ہے جس سے ہم نے برطانیہ کے شہرہ اور عدبہ کی خوصلہ فضائی کی انہوں نے جنرلسٹ اسوسی احنو پاکستان کے صدر میاں آمر علی ان کی ٹیم کے ارکان کی تقریب میں شمولیت کو سراہا یاد رہے کہ پریس کلپ آف پاکستان یوکے اور جیپ نے آپس میں دوسری کا معاہدہ کر رکھا ہے منچسٹر کاؤنسلیٹ جنرل میں پاکستان کی کمیونٹی ویل فیر اتاشی مصبہ نورین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات کو مغربی ممالک میں رہتے ہوئے منقت کرنے کی خوشی ہوتی ہے جس میں یکجیتی کے علاوہ باہمی عزت اور اترام کا جذبہ جلکتا ہے انہیں پریس کلپ آف پاکستان یوکے کرکان کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ کمیونٹی کو کٹھا رکھنے میں کس طرح کی حدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں نے کہا کہ خواتین کی شمولیت اور جذبہ قابل دید ہے منچسٹر کی لارڈ میئر کانسلر یاسمین ڈار نے اس بات کو سراہا کہ کس طرح مقام کمیونٹیاں اتحاد اور اتفاق کے جذبے کے ساتھ مل بیٹھتی ہیں جو معاشرے کے لیے خوش آئند ہے منچسٹر میں نہ صرف ایک کثیر ثقافتی شہر ہے جس میں مختلف مذاہب رنگ اور نسل کے لوگ امن اور آتشی سے کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی ترقی میں نمائے کردار نبھا رہے ہیں ایسی تقریب انعقد کرنے کا سیرہ پریس کلپ آف پاکستان یوکے کو جاتا ہے ایم پی افضلحان نے اپنے حطاب میں ایسی تقریبات کے انعقد کو معاشرتی تنوے کے لیے نہایت اہم قرار دیا کثیر الجہدی سے برداشت ایک دوسرے کے لیے باہمی اترام کے جذبات ابرتے ہیں جو معاشرتی نشوہ نمائے کے لیے انتہائی ضروری ہیں منچسٹر کا شہر اس لحاظ سے منفرد و قابل ذکر ہے کہ یہاں ہر رنگ اور نسل اور مذہب کے لوگ بستے ہیں اس تقریب کی خصوصی بات معاشرے میں امن اور ہمانگی پیدا کرنے کے درس پر مبنی ایک مخصر ڈراما بھی تھا جو ورسات سیٹر یوکے کی طرف سے رادی سیف نے لکھا جبکہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری سیف رومان نے کی اس ڈرامے میں بین المذہبی ہمانگی کا درس دیا گیا ڈرامے میں انور شاد فرید بٹ محبوب الہی بٹ زہیر لکھیرہ فریدہ لکھیرہ سمیرہ اشرف سیف رومان رادی سیف اور فراجبین نے حصہ لیا حاضرین نے اس ڈرامے کے کرداروں اور اس میں پیش کی جانوری روح کو بہت پسند کیا تقریب میں مسلمان مسیحی اور سکھ پرادی کی افراد نے شرکت کی تقریب میں نات رسول مقبول مہبوب الہی بٹ نے جبکہ اسٹر کا خصوصی گل کا گیت ریاض گل نے پیش کیا اس موقع پر زخیر لکھیرہ فریدہ لکھیرہ اور جبتار سنگھ شہری نے بھی خوبصورت گیت کہا کر حاضرین سے خوبدات حاصل کی تقریب سے جنرلس تسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمن میاں آمر علی اور نسولہ حان مغل نے بھی خطاب کیا جب میمانہ نے خصوصی تشریف لائیں تو ان کو پریس کلاب آف پاکستان یوکے کی نائب صدر خمیرہ سنہ نے پولوں کے گلدستے پیش کیے ساتھی رپورٹر سلیم اختر سامول جیکب اور چودری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ محبوب الہی بٹ سپیکر ٹی وی منچسٹر گوار دین ہے جس میں ہم ہم ملت کے کر رہے ہیں پیس اور حامنی ہے ثقافت کے رنگ ہے ہم نے دیکھے گانے دیکھے پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس روما دیکھا کیونکہ یہاں پہ ایک لیا کلچرل پروگرام ہے اور اس طرح سے ہم پرموٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو ثقافت کو اپنے اور آنے والی نصروں کے لیے بوسیان کچھ اپنا پیغام چھوڑے ہیں ہمامنہ آج اب رہے ہیں ہم نے خیال دیکھے اور ایسٹر ماشاء اللہ سب ہم چیزیں رکھتے ہیں ہمارے مستانی شوشتے ہیں ہمارے جمعہ سمان پہنگا ہیں ہم سوٹی پانکہ میں ہیں ہم اچھے بارہ رہی ہیں اچھی بیٹ سجی ہے نے بہت اچھی آردینائز کیا ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ اید بلکہ ایسر کو بھی یاد رکھا گیا ہے اور تمام کمیونٹیز کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ کرسٹینز بھی ہیں سکس بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں تو یہ اپنی طرح کا نا ایک بہت منفرد بھی لیکن یہ جو پاکستان کی اور مسلمانوں کی روایت ہے ٹولرنس کی اس کے لیے اس کو شوک کہہ رہا ہے تو ایم میری ہیپی تو بی انوائیٹڈ اوبر ہیر تینکیو اس کے لیے